ہیلو نبسکار دوستو سواگتہ آپ کا میرے چینل پر تو آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں ڈبل اے اور ڈریپل اے سیل میں کیا ڈیفرینس ہوتا ہے اور ان کا انیشیل والٹ کیا ہوتا ہے اور جب یہ سیل کا والٹیج ختم ہو جائے ارثات کام کے لائق نہیں رہتے تب ان کا والٹیج کتنا ہوتا ہے اور اسے ہم چیک بھی کریں گے تو چلیے پہلے ہم ملٹی میٹر کو سیٹ کر دیتے ہیں تو ملٹی میٹر کے اوپر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پھر ہمیں پاس کر کے آپ کو بتایتا ہوں کہ اس کے اندر ایک طرف یہ ڈی سی وولٹ چیک کرنے کے لئے ہے تو یہاں پر آپ کے دیکھئے یہ آپ کو اچھی طرح دکھ رہا ہوگا آجار وولٹ ڈی سی تک چیک کرنے کے لئے دو سو وولٹ ڈی سی تک چیک کرنے کے لئے اور بیس وولٹ تک کے وولٹ چیک کرنے کے لئے یہاں پر ہے ڈی سی کا اے سی وولٹ چیک کرنے کا دوسری طرف ہے تو سب سے پہلے ہم ملٹی میٹر کو بیس وولٹ پہ سیٹ کر دیتے ہیں تو یہ دیکھئے میں ابھی آپ کے سامنے یہاں یہ میں نے اسے بیس وولٹ پہ سیٹ کر دیا ہے تو ہم ابھی سیل کا وولٹ ڈی چیک کرتے ہیں تو دیکھئے اس سے پہلے ایک اور بتا دوں آپ یہ بلیک لیڈ ہے جو کومن میں لگانی ہے آپ کو ملٹی میٹر میں کومن میں لگا دیجئے اور ریڈ لیڈ جو ہے اسے اسے اوپر لگائیں گے تو چلیے بولٹے چیک کر لیتے ہیں تو یہ سیل ہے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں ڈبل اے اور ٹریپل اے میں کیا ڈیفرینس ہے ویسے تو ان کا سائز کا ڈیفرینس ہوتا ہے جو دیکھئے آپ کو شاید دکھ رہا ہوگا یہ بڑا سیل ہے جس پہ ڈبل اے لکھا ہوا ہے آپ دیکھئے ڈبل اے دیکھئے یہاں پر یہ ٹریپل اے آپ کو نظر آ رہا ہوگا تو یہ جو سیل ہے اس کا سائز چھوٹا ہے جو ٹریپل اے ہے اس کا سائز تھوڑا چھوٹا ہے اور ڈبل اے جو ہے وہ سیل کا سائز تھوڑا بڑا ہے یہی آپ ڈیفرینس مان سکتے ہیں ویسے والٹ ان کا دونوں کا ہی ایک پوائنٹ پانچ والٹ ہے تو چلیئے چیک کر لیتے ہیں سیل کو یہ سیل میں آج ہی لے کر آیا ہوں بلکل نیو سیل ہے جو ٹریپل اے سیل ہے تو اس میں دو پوائنٹ ہے اوپر کی طرف پلس ہے یہاں یہ پلس آپ کو اوپر کی طرف اور نیچے کی طرف مائنس اور مائنس کی لیڈ ہم نیچے لگائیں گے نیچے اس کو اٹیج کرنے کے بعد پلس کا جو لیڈ ہے اسے ہم لگا کر کے دیکھئے کتنا وولٹ بتائے گا 1.56 وولٹ یہ اپنا وولٹیج بتا رہا ہے یہ کچھ دن چلے ہوئے سیل ہیں بلکل نیو نہیں ہے اس کا بھی وولٹیج ہم چیک کر لیتے ہیں انہیں کچھ دن ریموٹ میں میں نے یوز کیا تھا یہ آپ کا وولٹیج بتا رہا ہے 1.59 یہ جو ریڈ لیڈ ہے اسے آپ اوپر لگائیں گے ویسے آپ اگر چاہیں تو الٹا بھی لگا دیجئے لیکن مائنس میں شو کرے گا چلیے میں آپ کو اس کو بتا دوں اگر آپ اسے بلیک لیڈ کو اوپر لگائیں گے اور ریڈ نیچے تو یہ مائنس میں شو کرے گا 1.59 اسے کوئی چلیے یہ آج ہی میں لے کر کے آیا ہوں بلکل نیو سیل ہے تو ان کا بھی ہم وولٹ چیک کر لیتے ہیں بلکل نیو سیل میں کتنا وولٹیج آ رہا ہے مائنس کی لیڈ کو ہم نیچے لگا دیتے ہیں اور یہ دیکھئے 1.62 کچھ سیل میں وولٹیج 1.65 اس کا مطلب وہ فلی چارجڈ ہیں تو میں نے آپ کو بتایا ڈبل اے سیل کا سائز چھوٹا ہوتا ہے ڈبل اے کا سائز تھوڑا بڑا ہوتا ہے اور ٹریپل اے جو سیل ہیں اس کا سائز سائز کا ڈیفرینس میں لی آپ مال لیے تو خیر ابھی آپ کو میں بتا ہوں کہ یہ سیل کب ڈسچارج ہو جاتے ہیں تو میرے پاس ایک ڈسچارج سیل پڑا ہوا ہے یہ میں نے کافی ٹائم دیوار گھڑی میں یوز کیا تھا تو یہ بلکل ڈسچارج ہے لیکن اس کا وولٹیج ہم چیٹ کریں وولٹیج ہم دیکھیں گے کتنا یہ بتا رہا ہے تو ہم دیکھ رہے ہیں 1.28 وولٹ یہ ابھی کرنٹ بتا رہا ہے اپنا ڈسچارج سیل پڑا ہوا ہے یہ میرے پاس ایک دیوار گھڑی ہے جو کی چل رہی ہے اس میں بھی میں نے ایک سیل ڈالا ہوا ہے اس کو ہم نکال کے اس کا بھی وولٹ چیک کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس میں کتنا وولٹیج ہے اور یہ ابھی ورک کر رہا ہے سیل اچھی طرح کافی ٹائم ہو گیا اسے اس کو میں یہاں لگا رہا ہوں یہ 1.36 وولٹ کرنٹ وولٹ شو کر رہا ہے تو ابھی یہ کچھ دن اور چلے گا اور ابھی میں نے آپ کو بتایا جو بھولی ڈسچارج سیل ہے اس کا وولٹیج 1.28 ہے اسے ہم اسی دیوار گھڑی میں لگا کر کے دیکھتے ہیں دیوار گھڑی چلتی ہے یا نہیں چلتی ہے تو دیکھئے یہ میں نے لگا دیا ہے اچھی طرح سے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیوار گھڑی بلکل بھی ورک نہیں کر رہی ہے تو آپ دیکھئے اسی سیل کو واپس نکالتا ہوں تو اب آپ دیکھئے اس کا وولٹیج 1.27 1.27 پہ یہ فولی ڈسچارج ہو گیا کہ یہ دیوار گھڑی میں بھی کام نہیں آ رہا ہے اور یہ جو ابھی دیوار گھڑی میں ایک پرانا سیل چل رہا ہے اس کا وولٹیج بتا رہا ہے 1.36 مدلہ یہ کچھ ٹائم ابھی چلے گا اور تیسرا ہمارا بلکل نیو سیل ہے یہ 1.62 مدلہ یہ فولی چارج بلکل نیو سیل ہے اس لئے 1.62 وولٹیج کرنٹ بتا رہا ہے ابھی ہم نے دیکھا تھا اسی سیل کو واپس دیوار گھڑی میں لگا کے دیکھ لیتے ہیں یہ 1.36 وولٹ شو کر رہا ہے اس کو میں ابھی یہ واپس اسی دیوار گھڑی میں لگا کے دیکھتے ہیں کیا یہ کام کر رہا ہے یہ دیکھئے یہ دیوار گھڑی میں بلکل صحیح کام کر رہا ہے تو اس پرکار سے یہ جو ایک بلکل نیو ٹریپل اے بیٹری ہے میرے پاس سیل ہے اس کا بھی وولٹ میں نے پہلے آپ کو بتایا یہ بھی بتائیتا ہوں یہ 1.56 ہے اور ڈبل اے جو بیٹری لے کے آیا ہوں اس کا وولٹیج 1.62 ہے یہ بڑا سیل ہوتا ہے یہ کچھ ہمیں زیادہ چلتا ہے ٹریپل اے سیل کی بجائے تو خیر آپ کو میں نے کچھ سمانیا سے جانکاری دینے کا پریاس کیا ہے اگر آپ کو اس انسیل کے بارے میں یا اسی برکار کے کوئی اور ٹوپک کے ویڈیو کے بارے میں آپ کو جاننا ہو تو آپ کمنٹ اوشیہ کریں اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا ہو تو میرے چینل کو لائک کریں میرے ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں دھنیا بات